بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اسنین مشتاق آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے ابھی صبح صبح کا ٹائم انہیں ناشتہ کی ہے اور کام جوہاں شروع ہو گئے ہیں ابھی سب سے پہلے حیل جوہاں لے کے جا رہے ہیں حویلی حویلی لسن لگانا ہے وہاں پہ نیچے ڈالنا ہے حیل کہتے ہیں گوبن پڑا رہے ہیں تو حیل بن جاتا ہے تو یہ دیسی خواد ہے یہاں سے بھر کے حویلی لے کے چلتے ہیں اور ڈالتے ہیں حیل جوہاں حویلی آگیا ہے یہاں پہ ڈالنا ہے یہاں پہ لسن وغیرہ لگانا ہے یہاں پہ ڈالتے ہیں یہاں پہ مٹی ڈالی تھی اس دن یہاں پہ ڈالتے ہیں حیل ہاں جی پجی پتر اتارنے ہیں ابھی پانچ ریڈیاں مٹی ڈالیا اور ایک دو تین چار اور پانچ یہ حیل ہے چھے ریڈیاں ہو گئی چھے ریڈیاں ڈالی ہیں ابھی ابھی انہیں پھلاتے ہیں لیول کرتے ہیں پھر موسیقی ابھی سب سے پہلے گوٹھی کی گئی ہے یعنی مٹی کو نرب کیا گیا ہے گاس وغیرہ کو کٹا گیا ہے ابھی لسن لگانا گھر سے لسن لے کے آتے ہیں اور پانی پی کے آتے ہیں یہ ساری جگہ نے اچھے سے ایک دفعہ ہم نے گوٹھی ڈال دیا اسے تین دن گھر پہ مستری لگا ہوا تھا تو ہمیں ٹائم نہیں مل رہا تھا آج مستری نہیں آیا کیونکہ کل کا لینٹر جو ڈالا ہوا ہے ابھی دو تین دن کے بعد مستری آیا گا تو ہم نے سوچا کے لسن لگا لیتے ہیں یہ رہا لسن ساتھ یہ ڈی اے پی خواد ہے صبح ہم نے مٹی جو ہوا سیٹ کر دی تھی ابھی تقریباً تین باجرے ہیں اور ابھی ہم لگاتے ہیں لسن وغیرہ ابھی نہا کے کپڑے چینج کی ہیں یہ ابو جی نے بند بند آ دیے سائیڈوں پہ یہاں پہ یہ کیارا پورا جو ہوا لسن لگائیں گے آپ کو کر دی distانbij گائیں گیا ہم؟ آپ کے اب وہ آپ کپڑے چیزی آپ کو دن paintings کی آپ Stoß jangan لسن ہم نے لگا دی ہے چک کریں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں لائنیں لگا کے ایک ایک دانا جو وہ لگا ہے تو پانی جو ہاں وہ پرسوں لگائیں گے ایک دن چھوڑ کے نا پھر دوسرے دن لگائیں گے پانی تقریباً آدھا پونہ گھنٹا لگا ہمیں لسن لگاتے ہوئے الحمدللہ کام جو ہاں وہ ہو گیا ہے گوڈ مارننگ ابھی صبح کا وقت ہے یہ لسن لگایا تھا کل ابھی دیکھیں یہ نا لسن کی جڑیں جو ہوا نکلنا شروع ہوگی ماشاءاللہ جی ابھی کل لگا ہے ابھی گھر میں تھوڑا سا کام ہے چلیں وہ گھر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں گریل کو نیچے سے کٹوا کے تھوڑا سا اونچا جواب کروا رہے ہیں نیچے سے نیچے سے تھوڑی کٹائی ہو رہی ہے موسیقی پتھر کے برابر ہو جائے گا یہ جو اس کا پتھر ہے اس کے برابر ہو جائے گا موسیقی 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 مطلب یہ نیچے والا وقفہ جو وہ ختم کر دیئے پہلے نیچے لگتی تھی تو اب کٹائی ہو گئی ہے اس دروازے کی بھی اور اس دروازے کی بھی یہ چک کریں اور ساتھ ویلڈنگ کر دیئے لنٹر بھی ڈال دیا ہوا ہے اور اس شیٹرنگ بھی اتار دیئے میں اور ابو جی لگے ہوئے ہیں شیٹرنگ وغیرہ اتاریئے یہ چک کریں لنٹر ڈال گیا ہے مطلب تقریباً دو دن ہو گئے ہیں مجھے ویڈیو بنائے ہوئے اس سے پہلے میں نے کیمے کی ویڈیو بنائی تھی چکریباً چار دن ہو گئے ہیں مطلب لنٹر ڈالے ہوئے ابھی ان پھٹو میں کیل بغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ بجی نکال رہے ہیں کیلگڑی ہیں کیلگڑی ہیں کیلگڑی یہ کافی زیادہ کیل وغیرہ نکال رہے ہیں میں نے لینٹر کے لئے شیٹرنگ کی ہوئی تھی تو اس کے لئے فٹے چاہیئے تھے اور ساتھ اس کے کیل تو کیل جوہاں وہ مستری صاحب نے لگائے ہوئے تھے تو ابھی ہم نے یہ فٹے وغیرہ اتار رہے ہیں شیٹرنگ اتار رہے ہیں خود ہی یہ چیک کریں نا یہ کیل اس لئے نکال رہے ہیں کیونکہ انہیں جب اٹھائیں گے نا تو یہ ہاتھوں میں لگتے ہیں یہ دیکھیں چار چار کیل جوہاں وہ لگے ہوئے تو انہیں اتارنا جوہاں وہ ضروری ہے ویسے تو بندہ یہ نہ اتارے کوئی بات نہیں لیکن یہ ہاتھوں پہ لگتے ہیں نا زخم کر دیتے ہیں یہ پہلے بھی سراخ ہوئے ہوئے ہیں یہ پہلے بھی کیل نکالے ہوئے ہیں تو انہیں نکالنا لازمی ہے ضروری ہے تو اس وجہ سے میں لگا ہوا ہوں آج میں مستری نہیں آیا تو مستری صاحب کہیں لگ گیا ہوئے ہیں کہیں دوسرے کا کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کال آج جاؤں گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آج ہی اپلوڈ کرنے کیونکہ دوچہ دن ہو گئے ہیں چاہت تقریبہ تین دن ہو گئے ہیں میں نے ویڈیو نہیں اپلوڈ کی